بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے محترم ناظرین نماز میں ایک رکو اور دو سجدے کیوں رکھے گئے مذہب اسلام میں نماز دوسرا اہم ترین رکن جو کلمہ توحید کے بعد اہم ہے اور اسی رکن کے مطلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی امارت کرا دی یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان طرف کو واضح کرنے والی دینی روحانی طبی سائنسی اور دنیاوی خواہد پہنچانے والا صد سے بہترین عمل ہے نماز کو طرق کرنے والا کیسے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جنہیں بڑے سے بڑا دولت مند ساری دولت لٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتا مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت مجود ہوتی ہے ایک رکعت میں دو سجدے اور ایک رکوع ہی کیوں ہے اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس ویڈیو میں ایک ایسے راز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا تفرو حضر کا مقام ہو جنگ کا مدان ہو بماری کی حالت ہو کھڑے ہو کر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر مسلمان چاہیے کہ اسی کوشی کی حالت میں ہو یہاں گم کی گھٹن مشکلات سے گزر رہا ہو نماز قائم کرنا اس پر فرض ہے پانچ ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں مگر نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں جن کے بارے پرلما اکرام فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنے والے فرشتوں جب سجدے سے اٹھے تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے کچھ محبکین کی یہ بھی رہے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے اہد لیا اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے اہد لیا اس وقت جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہیں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا تو دوبارہ سجدہ زیر ہو گئے کہ اللہ تعالی نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی ہے یہاں تک کہ نماز میں دو سجدے لازم ہو گئے مگر رکوع ایک ہی رہا یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت پوشت ہڈیوں کا مرکب ہے خالی پتلا نہیں یہ خاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جہر کو بھی سموئے ہوئے ہے انسان کا جسم تین جرنیٹر پر مشتمل ہے نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبے کی جانب رکھ کانوں کے جوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کے علوم میں مجود ایک خاص قسم کی برکی روانیت پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے جس سے ان کنیوں کو چارجنگ پہنچتی ہے جسے شعور نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں برکی رو کے ذریعے پہنچایا گیا دماغ کو یہ پیغام دماغ کے ان حصوں کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی سے حالات کیوں کو کا پیغام رکھا ہوتا ہے جس کا اگلا کنیکشن ہاتھوں کے ساتھ منطلق ہوتے ہی جب انسان نماز کے لیے ہاتھ بانتے ہیں تو زیرناک جرنیٹر میں بجلی کا ذکیرہ ہو جاتا ہے جو انسان کو جنسی نظام کو قائم کرنے میں طاقت مہیا کرتا ہے تکبیر اللہ اکبر اٹھائے جانے والے دونوں کانوں تک ہاتھ ہی ہمارے بازو پتھوں میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں جس سے گردن کے پتھوں اور شانوں کی حاکت ملتی ہے آج کی جدید دور میں بھی تل کے مرض جیسی جان لیوہ بیماری میں یہ ورزش انتہائی مفید ہوتی ہے اور فالج کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ محصر ثابت ہوتی ہے کانوں کے نیچے ہاتھ لگانے کے بعد جب مسلمان دونوں ہاتھ باندے نظروں کو سجدے کے مقام پر رکھ کر قیام کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں برابر وزن ہونے کے وجہ سے دل پر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے یہ عمل انسان کی قوت مطافت ویقصوئی کو طاقت ملتی ہے قیام کے بعد رکو کی حالت میں پروردگار کے سامنے جھکنے سے کمر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے رکو کرنے کی صورت میں جسم کے اوپر والے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے خون پمپ کرتا ہے رکو سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑا ہونے پر چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکو میں بڑھ گیا ہوتا ہے ہونارمل حالت میں آ جاتا ہے جس سے شریعانوں میں لچک بڑھنے کی وجہ سے پالج جو آئی بلیڈ پریشر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق سجدے کے طرز پر جھکنے سے دماغ کی شریعانوں کی جانب خون کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دماغ کی طرف خون کا پہنچنے کا کوئی عمل نہیں صرف واحد ایک یہ سجدہ ہی دماغ دماغی اصاب اور سر کے دوسرے حصوں کی جانب خون متوازن ہو جاتا ہے جو دماغوں نگاہ کو تیب کر دیتے ہیں سجدے سے سر اٹھتے ہی جلسے کی حالت میں بیٹھنے سے بھٹنوں کو تکنے ہیں اسی وقت گردن کے عزلات کو طاقت ملتی ہے نماز پڑھنے والا شخص نماز نہ پڑھنے والے شخص کی نسبت خشاش بشاش رہتا ہے یہ عمل صرف ہمیں اسی صورت میں پائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ کی اس عظیم نعمت کو پوری یکسوی توجہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کے پبھنگ ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے کے عمل میں اتنے حقائق پشیدہ ہیں یہ سب تو ہم اچھی طرح جان کیونکہ ہیں اب ہم اس امریکی ڈاکٹر کی ریسرچ جو اس نے نماز کے عمل کو دیکھتے ہوئے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے ملک میں لاغو کر دوں کیونکہ میری ریسرچ نے مجھے نماز کے اندر وہ راز دکھا ہے جن کی کوئی حد نہیں انسانی دل پامپ کی مانن یہ پامپ انپٹ اور آؤپوٹ کا سسٹم بھی رکھتا ہے انسان کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے ہونے کی حالت میں انسان کے جسم کے نچلے حصے میں وزن کی وجہ سے پریشر زیادہ ہوتا ہے انسانی دل جسم کے نچلے حصے کو تو خون مہیا کر رہا ہوتا ہے لیکن دل سے اوپر والے حصے کی جانب خون نہیں پہنچایا پاتا دل کے اوپر والے حصے کو خون مہیا تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان کا سر نیچے کی جانب جھکا ہو اور دل سر سے اوپر ہو جائے سجدہ کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے جب وہ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے تو اس کو چہرے کی شرینوں میں بوجھ سے محسوس ہوتا ہے دراصل وہ طویل سجدہ کرنے کی صورت میں خون کی ان رگوں تک سپلائی ہوتی ہے جو پمپ کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی دنیا کا شخص اس بات پر متفق ہے کہ انسان بیٹھا لیٹا ہوں یا چلنے کی ہی آلت میں ہو اس کا دل نیچے ہوتا ہے سار یعنی گمار کا حصہ اوپر ہی ہوتا ہے انسان کے پورے وجود میں اگر مین حصہ ہے تو وہ دماغ ہے اور اس کی رگوں کو خون مہیا کرنے کا ایک ہی واحد حل ہے سجدہ کرنا اللہ رب العزت کے حضور پانچ بکر سجدہ کرنے سے نہ صرف ابی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے والے شخص کی زندگی پرسکون خوشگوار مزددی ہے اور آخرت میں جو انعامات اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائیں گے وہ مالک کے کائنات ہی بہتر جانتا ہے دعا ہے رب العزت ہمیں پانچ بکر نماز پوری یک سوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی وزید اور ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں بہت بہت شکریہ